کئی بار ہم نے لوگوں کو کہتے سنائے میں بہت ویست ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کئی بار ہم خود بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں کیا کروں کہاں ٹائم نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے مجھے سمجھے نہیں آرہا ہے کہ میں اپنے کام کو کیسے منیج کروں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کیسے کیا کروں کیسے ٹائم نکالوں میرے پاس اپنے لئے سمیں نہیں بچتا ہے میرے پاس میں پریدار کے لئے سمیں نہیں ہے دوستوں یہ آج کے دور میں جو رفتار ہے نا جندگی کی اس کے اندر یہ ٹائم کا ایشیو ہر چھوٹے بڑے وقتی کے پاس میں ہے تو آج ہم بات کریں گے ٹائم منیجمنٹ کے بارے کئی بار ہم کو ایسا لگتا ہے ہم بہت ویست ہیں لیکن اصل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم است ویست ہوتے ہیں تو کیا وہ چیزیں ہیں جس سے ہم سمجھ پائیں گے کہ کیسے سفل لوگ ٹائم منیج کرتے ہیں کیسے سکسسفل لوگ اپنے جیون میں ٹائم کو اپنے نیانترن میں رکھتے ہوئے لائف کو آگے بڑھاتے ہیں وہ ہم آج بات کریں گے جو بھی ہم دن بھر میں کام کرتے ہیں اس کام کی ارجنسی اور اس کام کی امپورٹنس کے بیس پہ چار طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے ارجنسی مطلب کتنا جلدی اس کام کو پورا کرنا ہمارے لئے بہت جروری ہے امپورٹنس یعنی کہ اس کام کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے جیون میں کیا ببھاؤ پڑے گا تو سمجھتے ہیں سب سے پہلا موسٹ ارجنسی اور موسٹ امپورٹنس دوستو کیا لگتا ہے آپ کو ہم سب لوگ اکثر جو لوگ بہت جیدہ ویست ہوتے ہیں کئی بار ایسا لگتا ہے ہم لوگ بہت جیدہ بیزی ہوتے ہیں موسٹ ارجنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کام کو نپٹانے یہ وہ کام ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اتنا ارجنسی ہم محسوس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی وہ کام کرنا چاہتے ہیں دوستو دوسرا جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ بٹ نوٹ ارجنٹ یعنی کہ وہ کام جو ہماری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ابھی اتنی ارجنسی نہیں ہے ابھی کا ابھی کرنا ضروری نہیں ہے یہ دوستو وہ کام ہوتے ہیں جس کو کئی بار ہم انجانے میں ایک ایوریج پرسن اگنور کر دیتا ہے یا اس کو پروکوشٹینیٹ کرتا ہے ٹالرمٹوڑی کرتے ہیں کہ چلو کل کر لیں گے چلو پرسو کر لیں گے ابھی تو اتنا سمیں باقی ہے ابھی کر لیں گے دو دن بعد کر لیں گے اگلے ہبتے کر لیں گے اگلے مہینے کر لیں گے دوستو یہیں بات سمجھنے کی ہے کہ جو سفل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سب سے آدھک سمیں اس طریقے کے کام کو جلدی سے جلدی نپٹانے میں لگاتے ہیں تاکہ وہ وہ کام کر سکیں جو ابھی ایمپورٹنٹ ہے لیکن ابھی ارجنسی نہیں ہے جس سے کی وہ اس حسل سے بچتے ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ اور موسٹ ارجنٹ کام میں ہوتی ہے جلد باجی نہیں کرنی ہوتی ہے اس لیے دوستو یہ بہت بڑا سب سے پہلے کرنے چاہیے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن ابھی اتنے ارجنٹ نہیں ہے لیکن اگر ابھی ان کو نہیں کریں گے تو ایک سمجھ ایسا آئے گا جو وہ موسٹ ایمپورٹنٹ اور موسٹ ارجنٹ بن جائیں گے تیسری جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے دوستو کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت ارجنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو ترنٹ اٹینشن چاہیے ترنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ وہ اگر نہیں بھی ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے دوستو ایسے کام ہمیں ساتھ ڈیلیگیٹ کیے جانے چاہیے یعنی کہ کسی اور وقتی کے تھروں کسی بھروسیمند وقتی کے تھروں ان کام کو پورا کیا جا سکتا ہے جس سے کہ ہمارا اپنا سمیں بچے اور مانسک جروپ سے جو ہم لوگ ایسے کام جس کو ہونے یا نہ ہونے سے ہمارے جیونے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے تھروں وہ ہونا ہے تو اس کام کو کسی اور بھروسیمند وقتی کے تھروں کیا جانا چاہیے جس لیکن ہمارا سمیں بچ سکے نمبر چار پہ وہ کام آتے ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہوتے ہیں نہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کئی بار ہمیں پتا نہیں چلتا ہے لیکن جب وہ سمیں گجر جاتا ہے تب ہم پیچھے ملک کے دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنا پورا سمیں ایک ایسے کام میں دے دیا جو نہ تو میرے لیے بہت ارجنٹ تھا نہ میرے لیے بہت ایمپورٹنٹ تھا تو دوستو اکسر جب لوگ کہتے ہیں نہ کہ میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے یا میں جی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ مجھے ٹائم کیسے منیج کرنا ہے تو دراصل وہ ٹائم منیجمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ سسٹمیٹک طریقے سے فوکس کریں تو وہ ایکٹیویٹی کو منیج کرتے ہوئے ٹائم منیجمنٹ کر سکتے ہیں اور ٹائم منیجمنٹ کے تھروں لائف منیجمنٹ کر کے اپنی سفلتہ کا اس طرح اونچا کر سکتے ہیں تو دوستو ایک بار ریکیپ کریں گے سب سے پہلے وہ کام جو بہت ارجنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ہم سب کو بہت زیادہ جروری ہوتے ہیں کرنے اور اپنے سمیں میں کرنے جروری ہوتے ہیں لیکن یہ استطیق تب ہی آتی ہے جب ہم ان کاموں کو تب نہیں کرتے جب وہ بہت ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتے اس کے بعد وہ کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں جو بہت ارجنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے تو یہ کام ہم اگر possible ہو تو ہمارے دھوارہ نہیں کر کے کسی بروسمند وقتی کی دھرو کروائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر میں وہ کام آتے ہیں جو نہ تو ارجنٹ تھے نہ ارجنٹ تھے تو دوستو آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کیسے ہم اپنی اکٹیوٹی کو منیجز کرتے ہوئے کیسے ٹائم کو منیجز کرتے ہوئے اپنی لائف میں اپنے صفتہ کی اس طرح کو اوپر اٹھا سکتے ہیں ایک اگزامپل کی طرح سمجھتے ہیں آپ سمجھیں کہ ایک بالٹی ہے اس بالٹی کے اندر ہم نے ریتی بھر دی اب کیا اس کے اندر تھوڑے بڑے پتھر کی جگہ بچے گی کم بچے گی اب تھوڑے اور بڑے پتھر اس میں ڈالیں گے تو سائے جگہ نہیں بچے گی اور جو بہت بڑا پتھر ہے وہ ہم اس میں رکھی نہیں پائیں گے لیکن اس کا اُلٹا کرتے ہیں اور جو سب سے پہلے جو بڑی سائز کے پتھر ہے وہ اس بالٹی میں بھرتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑے چھوٹے بھرتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑے چھوٹے بھرتے ہیں اور اس کے بعد میں ریتی بھرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں کہ جب سیکنڈ طریقہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو سارے پتھر اس میں آ جائیں گے کیوں کیوں کیونکہ ہم نے پہلے جو سب سے important ہے اس کو محتوطہ دی اس کے بعد میں تھوڑا کم important ہے اس کو محتوطہ دی اس کے بعد میں تھوڑا اور کم important کو محتوطہ دی اور لازٹ میں ہم نے وہ کیا تو ضرور نہیں کہ آئے آن آئے ہمارا کام پورا ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح کے سے ہم نے اپنی life میں اپنے کام کو فوکس کرتے ہوئے کام کو کٹیگرائز کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی کو منیش کرتے ہوئے لائف میں ٹائم انیجمنٹ کرتے ہوئے سفلتہ کس طرح کو اونچا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور ویڈیوز اور اوڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے پسند کے ٹاپکس آپ لکھیں جس سے کہ ہم لوگ آپ کی پسند ٹاپکس پر ویڈیو بنا کے آپ کو دے سکے تینکیو ٹاپکس آپ لکھیں